ملیٹری کورٹس کیس کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا ہے جسٹس سردار تارک مسود نے بینچ سے الہدگی اختیار کر لی بینچ کی دوبارہ تشکیل کے لیے معاملہ جیزز کمیٹی کو بھیجواہ دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں ملیٹری کورٹس کیس کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں امانت گشکوری سے امانت بتائے گا جی آج سپریم کورٹ میں ملیٹری کورٹس میں سیویلینز کا ٹرائل کل ادم قرار دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت سمیت دیگر کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت ہونی تھی جسٹس سردار تارک مسود کی سربراہی میں چھے رکنی لاجر بینچ نے آج سماعت کرنی تھی تاہم سماعت کے آغاز پر جو مرکزی درخواست گزار ہیں سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ ان کے وکیل ادارت میں پیش ہوئے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس سردار تارک مسود ان پر اعتراض اٹھایا گیا ہے جس کے بعد جسٹس سردار تارک مسود کا یہ کہنا تھا کہ میں خود کو بینچ سے الگ کرتا ہوں جس کے بعد چھے رکنی لاجر بینچ جو تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور سپریم کورٹ نے نئے لاجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ تین رکنی جیجز کمیٹی جو پریکس پروسیجر ایکٹ کے بعد تشکیل دی گئی ہے اس کو بھیجوا دیا ہے اب تین رکنی جیجز کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کون سا نئے بینچ تشکیل دیا جائے جو کہ ملٹری کورٹ سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا تاہم سپریم کورٹ نے اپنے آج کے جب بینچ تحلیل ہوا تو اس کے حکم نامے میں یہ لکھوایا کہ سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کل ادم قرار دینے کا سپریم کورٹ کا جو پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ معتل کیا تھا وہ فیصلہ برقرار رہے گا اور ملٹری کورٹ میں سیویلینز کا جو ٹرائل چل رہا ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا کہ سیویلینز کا ٹرائل روک دیا جائے اور وہ فیصلہ چھے رکنی بینچ نے معتل کیا تھا تو معتلی کا جو فیصلہ تھا وہ برقرار رہے گا اور ملٹری کورٹس میں سیویلینز کا جو ٹرائل جاری ہے وہ چلتا رہے گا تاہم آپ معاملہ جو ہے وہ تین اکنی ججز کمیٹی کو بھیجوا دیا گیا ہے وہ تین اکنی ججز کمیٹی نیا بینچ تشکیل دے گی جس کے بعد سپریم کورٹ میں سیویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے متعلق کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا سپریم کورٹ میں صحافیوں کو حراسہ کرنے کے از خود نوٹریس کی سماعت کل تک ملتوی سپریم کورٹ نے صحافیوں کے حراب نوٹریس سے فوری واپس لینے کا حکم دے دیا ہے چیف جاسس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ تنقید کے بنا پر صحافیوں کو جاری نوٹریس فوری واپس لیا جائیں گالم گلوش الگ بات ہے ایف آئی یہ تنقید کے بنا پر کاروائی نہ کرے تنقید روکنے کے سخت خلاف ہوں آزادی صحافت آئین میں ہے میرا مزاق پھی اڑائیں مجھے کوئی فکر نہیں اسی پر مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں امانت گشکوری سے امانت اس متعلق بھی بتائیے گا جی سپریم کورٹ نے آج صحافیوں کو حراسہ کرنے سے متعلق دوہزار اکیس میں جو آزکور نوٹس لیا گیا تھا وہ سماعت کے لیے مقرر کیا اور اس آزکور نوٹس میں چیف جسس پاکستان کی سربراہی میں تیر اکنی بینچ نے سماعت کی جس میں ایف آئی اے نے گزشتہ روز جو صحافیوں کو نوٹس جاری کیے تھے عدلیہ پر تنقید سے متعلق وہ معاملہ سنا گیا جس میں پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جو صحافتی تنظیم ہے ان کے عہددار سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے بتایا گیا دارت کو کہ صحافیوں کو غیر قانونی طور پر نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور صحافیوں کو صرف عدلیہ پر تنقید کی وجہ سے ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیے ہیں اور انویسٹیگیشن کے لئے صحافیوں کو بلائی بھی گیا ہے جس پر چیف جسس پاکستان قاضی فیضی ساکجے کہنا تھا کہ اگر صرف عدلیہ پر تنقید کی وجہ سے ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیے ہیں تو یہ غلط بات ہے عدلیہ کو تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے اگر کوئی میرے خلاف باتیں کرتا ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عدالتی جو فیصلے ہیں ان پر تنقید عام شہری بھی کر سکتا ہے اور عدلیہ پر تنقید کی حد تک اگر نوٹس جاری کیے گئے ہیں تو ان کو واپس لیا جائے تاہم عدالت کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ عدالت کی جانب سے جو فیصلے دیے جاتے ہیں ان پر تنقید تو کی جا سکتی ہے تاہم کسی بھی ادارے کی تضحیق نہیں کی جا سکتی گالم کلوچ نہیں کی جا سکتی حد جو ہے وہ آئین میں مقرر ہے آزادی اظہار رائے جو ہے وہ آرٹیکل انیس میں بتایا گیا ہے تاہم آرٹیکل چودہ کے اندر کچھ حدود بھی بتائی گئی ہے کہ آزادی اظہار رائے جو ہے وہ کس حد تک ہے اور اداروں کے بارے میں گالم گلوچ دینا جا اداروں کی تضحیق کرنا اسے بھی آئین منع کرتا ہے تو سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو صحافیوں کے خلاف کاروائی سے کل تک روک دیا ہے کل دوبارہ سپریم کورٹ نے کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے کیس کی سماعت کے دوران چیف جیسر پاکستان قاضی فیدیسہ نے اہم ریمارک دیے چیف جیسر پاکستان کا کہنا تھا کہ صحافیوں کو بھی خیال کرنا چاہیے اور ادلیہ کے فیصلوں پر ضرور تنقید کریں تاہم ادلیہ پر ذاتی تنقید نہ کی جائے گالم گلوچ نہ کی جائے اور چیف جیسر پاکستان نے کہا کہ ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں ہوتا چیف جیسر پاکستان نے کچھ مثالیں دی کہ جڑا مالا میں جو مسیح برادری کا چرچ تھا اس کو جلا دیا گیا پولیو ورکر ہمارے جب کترے پلانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو گولی مار دی جاتی ہے اور چیف جیسر پاکستان نے کہا کہ خواتین کی تعلیم پر سوالات اٹھتے ہیں ہمارے ملک میں اگر خواتین سکولوں میں جائیں تو سکولوں کو بم سے اڑا دیا جاتا ہے چیف جیسر پاکستان نے کہا کہ اس طرح کسی اور معاشرے میں نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں مذہب کا غلط استعمال کیا جاتا ہے چیف جیسر پاکستان نے کہا کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کچھ لوگوں نے ہمارے لوگوں کو استعمال کیا لیکن آپ وہ آج دہے بن چکے ہیں اور ملک کے لیے خطناک ہو چکے ہیں تاہم یہ سوری طور پر یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی واقت لگے گا لیکن لوگوں کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے جبکہ جو صحافی تظیموں کے حدد دار تھے ان کی جانب سے عدالت سے صدا کی گئی کہ مطیولہ جان اور اسطور سمیت دیگر جو صحافی ہیں ان پر جو مقدمات بنائے گئے تھے ان کی کاروائی بھی آج تک مکمل نہیں ہو سکی اس کو بھی سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے کو بھی دیکھے جس پر چیف جیسر پاکستان نے اٹانی جنرل سے دو ہفتوں میں ریپورٹ طلب کر لی ہے کہ مطیولہ جان، اسطور، عمران شفکت سمیت دیگر صحافیوں پر جو مقدمات درج کیے گئے تھے ان کی تفصیلات جو ہیں وہ عدالت کو بتائی جائیں اور عدالت اسی کیس کے اندر صحافیوں کے جو مقدمات تھے پل دوبارہ کیس کی سماس ہوگی امانت گشکوری اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اڈیالہ جیر میں سائفر کیس کی سماس سابق وزیراعاصم کیس سیکیٹری آسم خان سے جیرہ کے دوران عدالت کا محول ناساس شاہ محمود قریش اربانی پی ٹی آئی غصے میں آگئے شور شرابہ شروع کر دیا محسوس جس نے کارروائی کچھ دیر کے لیے موخر کر دی ہے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماس سابق وزیراعاصم کیس سیکیٹری آسم خان سے جیرہ کے دوران عدالت کا محول ناساس شاہ محمود قریش اربانی پی ٹی آئی غصے میں آگئے شور شرابہ شروع کر دیا موزد جج نے کاروائی کچھ دیر کے لیے موخر کر دی ہے شور شرابہ شروع کر دیا موزد جج نے کاروائی کچھ دیر کے لیے موخر کر دی ہے اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سما سابق وزیراعظم کے سیکیٹری آزم خان سے جرہ کے دوران عدالت کا ماحول ناساس شاہ محمود قریشی اربانی پی جائے غصے میں آگئے شور شرابہ شروع کر دیا موزد جج نے کاروائی کچھ دیر کے لیے موخر کر دی ہے زمانت منظور ہونے کے بعد سنم جاوید کی ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے سنم جاوید کی تھانا شادبان نظر آتش کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے مزید جانتے ہیں جمال الدین جوانی سے جی جمال پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹویسٹ سنم جاوید کی مسلم لیگ نون کا آفیس جلانے کے مقدمے میں بعد از گرفتاری درخواست زمانت عدالت نے منظور کر لی ہے عدالت نے دو لاکھ کے زمانتی مچالکوں کے وضع ملزمہ سنم جاوید کی زمانت کو منظور کر یہ کیا ہے ملزمہ جو ہے انہیں ایک سو انیس سے جو مریع بن عواز کے مقاولے میں جیل سے الیکشن بھی لڑ رہی ہے اگر مچالکیں جمع کرائے گئے تو اس کو اس مقدمے کی حد تک رہائی ملے گی اور دوسری جانب جو ہے ملزمہ جو ہے تھانہ شہادمان نظر آتش کیس میں اس کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے اگرچہ اس زمانت سے اس گرفتاری کا تعلق نہیں ہے پولیس نے پہلے ہی درخواست دی ہوئی تھی کہ ملزمہ سے تفتیش کرنی ہے اس کا جسمانی رمان تھانہ شہادمان نظر آتش کیس میں چاہیے تو عدالت کی اجازت سے جیل سے ملزمہ کو آج یہ تھانہ شہادمان نظر آتش کیس میں عدالت میں پیش کیا جائے گا انسانت دشت کر دی عدالت میں پولیس جو ہے ملزمہ سنم جاوید کی نئے مقدمے کے اندر جسمانی رمان کی صدا کرے گی جی ملک روانگی سے قبل سعودی عرب میں انہوں نے نوافل بھی ادا کیے ملک کی ترقی گوشالی کے لیے وہاں پر خصوصی دعائیں بھی کی ہیں وزیراعیلہ پنجاب موسین اکوی عمرہ ادائی کے بعد لاہور پہنچ کے ہیں وزیراعیلہ پنجاب موسین اکوی پانس روزہ دورے پر سعودی عرب گئے تھے حاضر مری میں بھی طویل خوشکسالی کا خاتمہ برہ باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں حیدر علی سے جی حیدر جی بہت شکریہ بل آخر ملکہ کوسار مری میں طویل خوشکسالی کے بعد برہ باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آسمان سے روئی کی مانت برکے گالے گر رہے ہیں سیاہ بھی یہاں پر موجود ہے خوب انجوائے کر رہے ہیں میرے ساتھ بھی کچھ سیاہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیسے انجوائے کر رہے ہیں ہمیں بہت مزا رہے ہیں ہم لوگ تو کافی جنوں سے آئے ہوئے تھے اور آج یہاں پہ پہلی دفعہ مرف پڑھ گیا ہے پہلا دن آر یہاں پر ہم کافی انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ تو سٹارٹ سے آئے تھے تو یہی تھا کہ بارش نہیں ہونی اور یہ وہ لیکن یہ تھا دھوپنی کلیوی تھی ہے لیکن اب سنو فال ہوئی ہے تو کافی مزا آیا انٹوائیمنٹ تھا ہاں جی ہم نے بہت انجوائی کیا بہت مزا آیا برباری کے دیکھ کے ہم نے بہت مزا کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مری آنے والی جو سڑکیں ہیں وہ اس وقت ٹرافک کے لیے کھلی ہوئی ہیں سیاہ مری آ سکتے ہیں اس وقت جو برباری کا سلسلہ ہے وہ ہلکی پھلکی برباری ہے لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق ملکہ کوسار مری میں چار دن تک وقفے وقفے سے اچھی برباری کی توقع کی جاری ہے جی